امام حسین علیہ السلام پڑھ سن اور سرکار نے سبیہ زلزلہ پاک برامدوسی انہتو بات زاکر علی آمد زاکر مدسر اکبال اور زاکر لیاقت حسین سمجھوڑا اور دیگر زاکرین ہوئی پہنچ رہے ہیں اور ملک نے مشہور اور معروف نوائقان جناب دنیال حیدر ہوئی پہنچ رہے ہیں انہیں شاء اللہ نوائقانی کرے سن انہیں بھائیوں نہ کھلوٹے ہیں انہیں امام بارگاہ تعمیر کرانا ہے بھلو بھال نویچے میرے پانی کر کے ننیم داد کر چھوڑو امام بارگاہ نہیں تعمیر کروے ہیں بہن بھلو بھال ننیم میرے پانی کر کے تھوڑی بھول جبی بہرام انشاءاللہ اسے مقام دے سلانہ مجلسی اضاء اسی پنجی بہرام پاکی شاہ مردان سلانہ مجلسی اضاء اسی انتی بہرام خیرہ باد سلانہ مجلسی اضاء اسی ملک بھرنے کافی سارے ذاکرین نے مجلس اعضاء نے وچے شرکت کرے سن تمام مومنین کو شرکت نے پی لے چوی محرام گلن خیل پنجی محرام پاکی شاہ مردان انتی محرام خیرہ باز سلانہ مجلس اعضاء سن جس روچے ملک بھرنے کافی سارے ذاکرین ذکر آل محمد بیان فرمی سن معروف اور مشہور نویہ خان دنیال ہیزاروں بھی پہنچ گئے انشاءاللہ مجلس تو بعد نویہ خانی کرے سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت جدیدیت جدیدیت توحید نوری پیکر دی تنویر امام حسین توحید نوری پیکر دی تنویر امام حسین قرآن محمد عربی ہے تفسیر امام حسین اے مجلس ماتم فرش ازا ازاداران دی یہ دنیا ہے اس ہستی وستی دنیا دی تعمیر امام حسین محمدین اکرام ذکر آل محمد بیان فرمی سن ذاکر آل محمد مصور غم شفیر بین المساہب جناب ذاکر تک کی عباس قیامات سادت پرسن سلطانِ گربلا غریب نینوہ حضرت عباس حسین علیہ السلام نے اور سرکار نے شبیع زلزدہ پاک برامت دوسری دعاِ زہورِ امامِ زمانہِ اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کلِ ولیِ کار بجتِ ابنِ حسین علیہ السلام بسماتو کالِہِ مَعَلَى عَبَائِهِ فِيهَا ذَحِ سَعَاتِ وَفِي قُلِ سَعَاتِ مِن سَعَاتِ لِلْ وَنَهَا وَلِيَمْ مَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا مَعَلَى اَتْا تُسْكِنْهُ وَرْزَكَتُ وَنَوَتْ وَتُمَتْتِ اَهُ فِيهَا تَبِيلًا اِلَاہُ الْعَالْمِينَ بَانِئِ مَجْلِشْتَ اَتْمَامُ اَتْنِي بَارْگَاهِجْ مُنزُورُ فَرْمَا پُرَا شُوَبْدًا وَرَجْ مَوَالِيَانْدِ مُحَافِظًا فَرْمَا سَعَاتِ آخری دعا ہے مَالِكَ حَادِيِ بَرْحَكِ مَامِ زَمَانَة حُجَّةُ الْقَائِمْدَ زُهُورُ جَلْ فَرْمَا یَا رَبَّ مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّد سَلِحْلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّد وَعَجْلِ فَرَجَ عَالِ مُحَمَّد بَارْمِ آکَدْ يَعْمَدُو سَلَامتِ دِخَاتِ خَنْدَا پْشَانِنَا سَلْوَاتَ عَالَ مُحَمَّدًا موسیقی برمی آقا دی آمد و سلامتی لکھاتے ہیں سلام آترا برمی آمد و سلامتی لکھاتے ہیں برمی آمد و سلامتی لکھاتے ہیں سلامتی لکھاتے ہیں زیادہ دیر تواری سما خراشی نہیں چونکہ مدلس پہ اندی توکھی ہے ایتھے پڑھنا ہوئے تو بندے فقط ایک مدلس لانی چاہیے چلو لہن جانے موسائن جانے دشمندہ دربارے گل میری جانگدے بندے نالے ستے ہو بندے نالے نہیں دربار کہنے مامون رشید اٹھویں ہجت دربار موجود ہے ولی اہد بھی ہے ہو ہی نہیں سکتا بندہ مجلس سے شبیر چوہتے بولے ہمیں بات مکمل کرسا جنہیں چندے آلے بھی پہنچ گئے ناخر تھے انہوں نے سارا نہیں یاد نہیں آئے تھے یاد ہی میں مسکین دی بھاری آئے بجلس تا میں پوری پڑھنی ہے چونکہ اگلی تا گئی تے ذکر باگ تجاری رانہ ہے اجازت ہے نا اجھے جے ذہنے چھے جو تھوڑی نب کے تدکی قیامت آکھنا جو میرے نال بور نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا حجت خدا دربار اتما وجود ہے مامون رشید پہلی چلا کی بابا جی شیاست کھی دی حجت دے سامنے شیاست دے رنگوں دن اس پہلا سوال کی تا آپ اس لیے فخر کرتے ہیں کہ ہم رسول کے چچا کی اولاد ہیں نہیں تھوڑا دیباچا ذرا مشکلے کئی بندے سوچ موسیقی کئی بندے سوال کی موجود ہیں اس پہلا سوال کی تا تیرے امام تے جڑے امام دے زائر موجود ہیں میری بات ہی اسے بندے نہ لے ایسا کہ آپ اس لیے فخر کرتے ہیں آپ رسول کے چچا کی اولاد ہیں یہ سیاست آئی ہے ذہین لوگ جڑے تصریف رکھ دے چونکہ اگر حجت آکھے نہ اس وست فخر کر دے ہیں جو رسول دے چچا دیا اولاد ہیں جھےڑی موکے گالی موکے چونکہ زمانیں دکھاونا چاہاں گا چونکہ گال ہکے گھر دیئے اوہی رسول دے چاچا دیا اولاد ہیں اصحانی رسول دے چاچا دیا اولاد ہیں پرشان تھی گئے میں نو اپنے لفظات اعتماد ہے دہ بندے سمجھے میرے آمان دا مقصد پورا ہو گئے یہ ضروری نہیں جو ہر بندہ مجلے سے شبیل ہے میرے تو پہلے میرے انتہائی واجب ہو لے ترام بڑی خوبصورت مجلس پڑ گئے دشمن چلا کی چلی خلافت نے امامت مچھپامن وستے اپنی بڑائی چہدہ جو زمانے تھے معلوم ہوئے جو اگر ابو طالب کول نہیں ان دی اولاد کول نہیں اصحانی ابباس بن عبد المطلب دی اولاد ہے حجت فرمایا اصحان اس وجہ تو ہی فخر نہیں کرتے معصوم بڑے مدبرانہ انداز جواب تفرمائے اس لیے بھی فخر نہیں کرتے اوشہ کے اس لیے فخر کرتے ہیں کہ آپ ابناءنا میں شامل ہیں گل بڑی پیاری بابا نجمال حسن شاہ جی دشمنجر ہے چلاکی چلی سرکار فرمائے دیکھو آپنی مرضی نال پڑھانا نے پڑھا ہے آپنی مرضی نال تُسا سُن ہے بول نہ بول لیکن ذہن جگہنے میں جو تکی قیامت آکھا کے اوزہ کہتی ابنانا شامل فرمائے اس وجہ تُو ہی نہیں نسانا میں شامل فرمائے اس وجہ تُو ہی نہیں اوزہ کہ پھر فخر کیڑی شاہ تو کر دے فرمائے ایک فخر ایسا ہے کائنات میں سوائے ہمارے کسی کو بھی حاصل نہیں اوزہ کہتی فخر کیڑے فرمائے نرسول دے چچا ہومر دی تھوڑا فاصلہ ہوگی نرسول دے چاچے دی اولاد اس وجہ تُو ہی نہیں ابنانا دی وجہ تُو ہی نہیں نسانا دی وجہ تُو ہی نہیں اوزہ کہتی فخر کیڑی شاہ دے کر دے دشمن دے شاہد پوترے ڈادے دی عظمت رسیے فرمائے ہم اس لیے فخر کرتے ہیں ہم نفس رسول ہیں خلافت جتنی بھی موتبر پھیرے امامت بھا میں گوشہ نشینی اختیار کرونے پھر بھی ہر دورچ خلافت مہتاج رہیے امامت دی اچھا ڈھیر بنے ہیں نچے رہیتے ہیں نا اوہ شوال یہ نشان آگئی خیر ہے نتیجے تک پہنچون لگے بھئی خلافت تخت بھی توانے کول آئی تاج دولت ہر شہر توانے کول آئی علیدی کیڑی ضرورت ہی پائے گے تو بولو میں شقیفہ دی سرزمین تھے جنہا اپنے رابر بنا رہے ہیں پھر علیدی کیڑی لوڑ پائے گئی ہے جو عدلیہ عدالت میرے پیر علیدی خلفان سمائے تو زمانہ پھر بھی موتاج علیدہ پنجی سال بعد اقتدار پھر علیدی حق تے جنہا محرم گزارے سنیے میں وہ بات نہیں کروں گا اے کنا لوگ آنکھیں گئی حسین کربلا خلافت لہن وستے گئے توجہ ہے میری گزارشت جتنے حیران ہوندے ہوئے سو من اتنے الوتفاس انہاں کہ حسین کربلا خلافت لہن وستے گئے مسلمان بندے تھے پتربانا ذرا تنہا یہ چبائے کہ سوچ تھا صحیح کیڑی گیا لے توجہ میرے الپس نہیں جو ملا وصول کرو تو تارے حوالے کرو دیکھو تو ساں وصول نہ کرو میری ذاکری اچھ فرق کوئی نہیں نہ بولے سو میں پھر بھی ذاکر بول پوسو تدہوائے نہ بولو داد اپنی اپنے کو لکے بسم اللہ بشیر آجاو جو میں بات مکمل کرو بشروں کے بامے زمانہ ملانتا سروہ بہت آلو بہت آلو بہت آلو بہت آلو اور اگر تواری توجہ میرے علی پاس یہ ہوئے تو میں مات مکمل کروں میرے میدان جی نہیں بھی مہنگا لیتا کروں چونکہ ساری قوم ماشاءاللہ نیڈانویں پرسنٹ لگیے چستے بولو مندہ اپنا نالو ہے تو سا داد رہن دیو اتھو کہن کیوں آخری اکبران کر کے لا حداری دیکھو جہ میں گھنٹے تو بھی بہت سکتا جی اگر میرا پڑھندہ محول نہ ہوئے تھا میں لیٹی بات کرنا چاہنا ہے میری بات سنو میں کیے اکھنا چاہنا ہے چونکہ داد بندے سمجھنے ہیں میرے آباب پیچھو اگر میں ڈسٹرب نہ کرنا تو میں بات مکمل کرنا ہے ممبر دی ازمہ دی قصہ میں بولو جہاں مجلس سے جاگ دیں تو زندہ سارے بولو علی والے اسے ہیں نادشاہ کیوں لے وہ شاہن ضرورت کے رشاہ علی مولو کو لوں آئے انہاں آکھے آئے اقتدار لے لو انہاں آکھے مدینہ دی ایٹ نال ایٹ بجانی ہیں علی فرمایا چلو ٹھیک توجہ میری گزارش پھر تواری توجہ میرے خیالے تک سے گئی میری بات عام نہیں خریدان بننے انہاں میری گزارشیں شاہ رستہ رہے ہو تی ہوننے دروازہ بند کر رہے ہو جو اجے اٹھ نو بندے ہیں نا جنہ تقریباً میں وعدہ تکیتہ بانی ہے ہم بھئی تنو ایک وجہ پڑھے سوں تو پھر میں والا جان لگیا ہم ازاندار ہوں میں ایک چلو گئی نہیں ہے میں جلسہ تیسا پھر بانی دے بھی چلو کو جو کونن انہاں دی بھی مجبوری کوئی شوق تہے نہیں چونکہ دیکھو نا زین تقسیم ہوئے تو میں بات مکمل ہی نہ کروں دیکھو یہ بندہ پڑھے نہیں پڑھے تھا میں گیا کیا نا نیڈانوئے پرسنڈ لوگ لگ گئے ہیں چستے بات سمجھنی نہ اٹھ پہ دھیر دادنو لگونی نہ بولو بھئی یار جگہ دیو یار دسترب نہ کرو یہ تھوڑی دیر بات سے میں دروازہ میں اروانی کرو بند کر لیا جی میں بات جلدی سمندر نہ سمجھو میں قوزچ بند کروں میں بلکل پڑھ ساں بابا جی چونکہ اللہ درجات بلند کرے باب خادم اسے انشاء اور اندے کیسے کیسے لوگ انہوں نے محول تو نگاہ رکھ دیا بندہ کھل پہ ہے مجلس سے انہوں نے تو چونکہ دور نہیں مشکرہ پہ ہے انہوں نے کہا میں کنیر نہیں میں حسین بزاک کرتا تو سا سجے کبھے نہ دے دے تو پھر میں بات شاید مکمل کر گیا ہوں میں نتیجے تک پہنچونا نہ ہوں زمانے رضا بادشاہ نے انہیں نہیں بولایا بھئی ایک تا زمان انہوں نے سنا چاہتا جو انہوں نے ولی اہدی دا شوک شاہی دا شوک شاہی دا شوک شاہی دے بابا جی دے ظاہر انہا میرے مولان دے یہ خواہش رکھ دے وہ بندے سانچا ہیں تری ہزار بندے دربار شہزادیں ہیں تو فیصل علیہ اس رائے لئے اس کہ اس سے لے دنیا کون ہے جیڑا ولی اہدی دے لائے کے انہا کہ جیسا لے کون پوچھے ہی تو پھر موسیٰ قاظم دے لال دے لاما اللہ اور خال کی کوئی نہیں کی سارے بولو رضا مادشاہ سات سو حکومتی رکان تیرے مولان رضا نو گھنن وستے مدینہ ہے انہاں کے شہنشاہ پہ آدھائی ولی اہدی دے ضرورت ہے ولی اہد بان سرکار فرمائے نانے دے روزہ نا چھوڑنے چاہے انہاں سات سو بندے آکے ہیں بے شک ولی اہدی قبول نہ کر تیری مرضی دے گا لے جی آج جی ٹرنا نہیں تو پھر زندہ ہی نہیں رہا سات سو بندے دھم کی رضا مادشاہ پھو رائے پاس ہوئی رستہ عراق والا نہیں ہوں بغداد والا نہیں کیوں خلافت نو خطرہ آئی محمد جنہاں لطف لے خلافت نو ہاں داؤنے چھے خطرہ رہے امامت تو ان پتہ آئی جی زمان ان پتہ لگیا رضا شاہ شاہ پہ آن دا تا زمان بیت دھڑا دھڑ کرنی ہے رضا دے حد دے چونکہ میں نہ آہل ہو کے آہل بڑھے ہمیں نو پچھ نہیں کہیں نہیں ایسا کہ جی کوم آؤ کوم تو نیشہ پر نیشہ پر تو آؤ تو پھر سنا با اس جتنا چھپامن نے کوشش کی تھی جہاں دے نال سات سو ارکان ٹرنا آئی وہ چھپی ہوئی گلی ظاہر ہو گئی جیتھو جیتھو مولا دی سوارے ٹر دی گئی لوگ ان پتہ لگ تھا غریباں تاہی رضا دے قدمہ امران تاہی رضا دے قدمہ جیتھو انہیں در آگئی انہیں اپنا نصیبے چہرے دے تلونہ کومنی چاہی دیئے جیتھو بندی اندھائیں اجدہام نٹھا سرکار سفر کردیں تراندین خدا دے گھار ریچ اسے راتی بندے خواب نٹھائیں رسولِ خدا زلفا امامہ اجدہام تیل دھرن دے جگہ کوئی نہیں مسجد اچھ موجود ہیں آخری حلالی تک آدمے داخل ہیں رسولِ خدا میں نے سرے نام چاہ کے جیتھو میں دربار داخل ہیں سرکار نے موٹ کھڑی رہا دی بھار کے میرے ہاتھ تری تھی میں گیرے تھا اٹھارہ دانگے لیک چلے تھا میں آنکھے پتر نہیں زندگی اٹھارہ دن باقی یادہ مسجد چاہے ہیں سامنے رضا موجود ہیں لگ دا ہی میں آج آج اٹھوہ محمد بلکل وہ آئی دہاں میں جنہا قدم بدھائے شاید میاں قدم بدھائے جنہاں میں رضا بادشاہ دو آئے ہیں نا رضا بادشاہ انجھے نام سجھے اوہو لہجہ اوہو سورت آئی اوہ شکہ لائی حضور نے اوہ کھجورا چاہیاں میرے موٹھے چاہے جنہاں ڈیتی ہیں تو میں گنی ہیں تو دانے اٹھارہ میں آنکھے کوئی ہو رہی ہو گا انہاں آنکھے سجھے نیاں سمال کریں دے انہاں حیاء نہیں آیا میں بدھاما کی نیاں رات خواب رٹھائی رضا تعبیر بیتی ہے میرے امام کمہ آرندی بستی تو گزرے نا کتاب میرے گنیچ موجود ہے دکھا سکتے کمہ آرندی بستی انہاں رضا بادشاہ دو ریکھ کہ انہاں کے سخی اوہ دور پہاڑے مٹی دا اے پتھر ہے اللہ روزی جو ساری تھائیں لکھی ہے تے شفقت چکرو تے نگاہ کرم چاگر اٹھاؤ تے ساریہ مشکلہ حل ہو سکدیا پڑے قدیمی ازادار تشریف رکھتے سرکار نے پتھر دو دیکھ کے فرمائے اگر میں چاہوں اس پتھر کو خاند بنا دوں بندے ہر دورے سوچا نہ لیں کئی سوچا نہ کہے انہاں کے سخی نگاہ کرم سرکار فرمائے میں بنا سکتا انہاں کے لئے لوہا حاجرہ دعوت دے ہاتھ چاند آئی پھر مومد آئی فرمائے اس کے ہاتھ میں لوہا آتا تھا لمس محسوس کرتا تھا پھر وہ موم ہوتا تھا فرمائے وہ دعوت ہے میں آنکھوں سے اسے مٹی کو بنا دوں چونکہ میں فخر دعوت ہوں سارے بولنے دے علیہ علیہ مدلہ ستمہ حجود ہیں بات ختم وزو کیتا نا میرے امام میں میرے تو کروڑ ہا درجے بہتر پڑھنے والے عزت والے مدہ خان میرے بات موجوداً بات میں نتیجے تک لائے کے ہیں بٹھا رہے یار ناپکہ بٹھا رہے چلا بیٹھا اچھا بیٹھا یہ کمال ہے بھئی اتھے بھائے جا جگہ نہیں منبردی قسم ہے دشمندی کوشش آئی جو زمانے نہ پتہ لگے لیکن جتھے رضا مولا نے وزو کیتا بدام درخت سہارا صرف سہارا نہیں لیا زمانے تک اپنی کرم نوازی اے صدقہ خیرات جاری رکھنا چاہدے ہیں میرے امام یہاں ہاتھ رکھے ہائی خوشک پھال لیا آگئے خورم شاہدی آوان درخت سہار سہار میرے امام نے مسہ کیتا نا تجھتے قدم رکھے کدھی غورنا لبام دو نقش دیکھو نا پاؤں دا میں انتا بڑا لطفہ ہے بے بندیاں دیں نا بے تاریف ہو سنیتاں کامل ہوندی جے چیرہ اللہ اتنا خوبصورت بنائے بے اللہ قرآن چاہ کے نا لقد خلقنا الانسان فی آسان تقویم میری خوبصورت تخلیق دا نام حضرت انسان شاہ جی میں جڑی گزارش انہ آزادانہ تک حوالے کرنے لگا بے چیرہ حسین ہوئے تھے ہاتھ پیر بے ڈھنگی ہوئے کوکیڑی تاریف ہو سنیتاں اے زمانہ کیا تاریف کرے سی جاؤں غور نال دیکھیں رضا باند شاہ جڑا نقش رکھائینا قدم پتھر تے پتھر بھی محمد نقش محفوظ کر لے آج جی دیکھو اتنا نور ظاہر پہ ہو دا ہے اتنا خوبصورت حسین قدم ہے اے زمانہ کیا تاریف کرے سی حسین دی جہتاں قدم اتنا خوبصورت ہے پتھر نہیں رضا دا چہرہ کبنا خوبصورت محفوظ کرے سی میرے امام پہنچے سلام علینے السلام علیکہ یا سلطان الارب والعجم بات ختم ہوگی یہ کیوں بھلے ہیں سلطان کچھ عرصے بستے لوگ رہے رضا باب شاہ جی سلطان چونکہ شاہر ہے نا بی بی شاہر بانو دا بابا جی چونکہ دادی دا شاہر ہے شاہر شاہر ارب اجم دی مخالفت تشریدہ وقت نہیں اس وجہ تو سرکار نا سلطان الارب والعجم آج بھی وجہو نا جس ویلے بات شاہ من دے اٹھی من دا ٹائم ہون دا شاہنائی وجہ دیئے آج جی کم من کے دیکھو خورسان من کے دیکھو سرکار دے روز شہنشاہی کیسی شہنشاہ ہے کیسا شہنشاہ ہے کیسا سردار ہے آج جی شہنائی نال گونج اٹھتے پورا علاقہ زمان پتہ لگ بنے ہون شہنشاہ آرام پیر کر دائے ہون شہنشاہ اٹھے ہوئے تو جو ہے میری خدا دنیا نے دربار آتو قیمتی دربار اس ویلے تیرے رضا آباد شادر ہو مولو ملکہ 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 تا ججڑ جواہرات لگی ہونا دی قیمت لگی منکینا دی خاموشی دی قسم ہے جی رضا آباد شادر میوزیم میں چہیرے موجود ہیں نو دی آج تا قیمت لگی ہے نہ کوئی لاب سکتا جو قیمتی کتنے جی زمین ملیں دے بندیوں نا جی زمین ملیں دے بندیوں نا یہ ہاتھ بان لے یا نہیں بولنا ممبر دی قسم ہے کیسا بادشاہ ہے رضا آباد شادر جب بھی گھنٹچ وقت نہیں ہوتا کیسے لے سلامی کرے انہیں گا لے جیڑے شاکہ چپائے گئے بھئی نہیں بولنا بندی مجلس سے چون دے بھئی گھنٹا گھنٹا سون کے انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا جو کہیں پڑے میرے کل ایک زاکر پڑے تو میرا چاچے دا پوتر حیشر مروم دا اس گھنٹا سونیا میرے جل سے مجلس وہ چنگی پڑی اوہ دروازے کھڑا رہے بڑا غور نال لے دا رہے تے سلام ہی کیتا ہاتھ ہی ملایا فرانٹ تبائے کے سونے آئے سای تے جیدہ گڑی ٹوری نہ کوئی تقریباً ایک ایک کر اوگڑی دے شیشہ نپکے نہ نال ٹور دے رہے تے مجلس کرتا موانت با اس پچھے آئے اوہ زاکر ہائی کیڑا نہ آئے کیا بھئی تیرہ ہی سانی کوئے بات ختم کر چھوڑی کئی بندے منو لگ دے پہن پہ جینا گان سنی نہیں یو نہ تک بات پہنچی نہیں یو نہ سمجھی نہیں منو علید امامت دی قسم رضا بادشاہ دا میوزیم دیکھو دروازے جہنے دے سونے دے آخری بات ہے کس ہستی دمتار ہو میں کیا کرا سکتا رضا بادشاہ دا آج بھی شہن شاہ چونکہ جہنے دی ڈانڈی دے بارے نجف دے شاہ علی بات شاہ فرمایا نام ہے شاہ بانو فرمایا آج تو بعد میں تیرہ نام شاہر بانو پہ رکھ دا علی زین علام پہ دین دی والدہ ماجدہ مولا کیوں شاہر بانو رکھ دے پہ او نام فرمایا رسول فرمایا انا مدینہ تل علم و علی ان بابوہا فرمایا جس علم دے شہر دا میں علی دروازا اس شہر دی ملکہ دنا میں شاہر بانو چلو ڈھلہ نعرہ لائے ہوئے انرجی ویسٹ ہو گئی اسی میں بہت نہیں بولا تب پہ تو میرے تبانی میں اٹھے ہوئے ہیں بے دھیر پہ پڑھ دے لیکن مجلس سے مکمل پڑھنی ہے ساندھان تو گئی رہے ساندھان چورتہاں نے جو حقل آگے ریا لیا ہے رضا بادشاہ دی کیا حکومت انیس انڈینویت ایک ریپورٹر گئی آئی پاکستان تو پھر وہ انتے سوال کر دیں اے کیا اے کیا اے کیا او کیا اے کیا اے کیا اندھا توفہ ہے چلو گل بڑی پیاری آگئی ہے اس جملے تے بھی جیڑے بندہ آنکھے میں ملے کانتے نہ ملیندہ یہ میں ازان آنا تے نہ ملیندہ اے گل سونے کیا مقام میں گزانش کیتی ہے رضا بادشاہ دے زائرین دا جتیاں چامانے لے کفش بردار بھائی رفیق سلام کفش بردار اے جتیاں چامان والے کدی بھائی تے غور نالن دے کل پچھا ہے جیڑے ڈیوٹی ختم ہوندی ہے نا پھر انہوں نے لیکھنا یہ کوئی مزدور نہیں ہوندے اتھو دے رعو سا مل آنر آپ اندازہ لاجیندیاں جتیاں ازادہ لاندیاں چھنکن والے ایران دے امران ہوئے پتہ نہیں اس رضا دے زائرین دا کیا مقام ہیں جیڑے زائرین دا مقام سمجھے چاہو جی وقت اندازہ لائیں جیڑے سردار او دا مقام سردار حریم حریرین 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 نا بولے میرا خیال تو ہر ونجھن دا مو اڑکو نہیں بچلو دواری شرکار دیکھا رہا بھی یہ بات ختم کر چھوڑیم اس پوچھے ریپورٹر ریپورٹر پوچھے بھی یہ کیا ہے اچانکو دی چل دے چل دے نگاہ ونجھ رکی ایک لالتین تھی اچمنی اللہ دور تا ختم ہوگی اس ون کے نا اس نے سوال کی تا اسا کہ یہ کیا ہے اسا کہ ایک ضعیفہ عورت یہ چراغ لائے کیا ہے اسا کہ چراغ حدیعہ دے مانا یہ امام دو کھلکسی دے اندہ بارہ کلو دسار ہلا ہے تو شرک دی زبان ہلا ہے اندہ تکلیف ہوئی ممبر دیکھا سا میں جنہا سوال کی تا اس ریپورٹر میں جواب دی تا میوزیم دے نو کرنے اسا کہ جی کیا دسا یہ دی حقیقت کیا ہے چونکہ بہت بڑے دپارٹمنٹ ہے شاید بھی ہیں میرے خیالتاً لطف نہیں بھیان کسے ہور نظریے تھے نگاہ نال نہیں توجہ چونکہ بھائی نال لڑی گال کرنی ہے میں کر گیا رضا بات شان دے دربارٹ انہوں پوچھے بھی یہ کیا توف ہے انہوں کے لئے ایک عورت ہے یوسا کے لئے میں توفہ لائے کے آئی ہیں رضا بات شاہ تک انہوں کے لئے تھے کروڑ روپے بجلی دے بیل لیں اتھے امام تیرے توفہ نے کیا کرنا ہے عورت ایسا مدبرانہ انداز جواب لیتا اور شاکر میری توانے نال جال نہیں ڈیمن رضا بات شان ہوئی ہیں تُسا دے دیوائے لبے نلوے میری تسردار دی گال ہے تُسا کون امام امام و توفہ قبول کر لے اتفاقا انہاں کے ایک دن پورے صوبے چھ بجلی کوئن ہے اسو تا ہس دے آسے نا پھر وہ چراغ چاہے شاہ ان شاہ ایران دا حکم ایسا صوبہ اتھ وجہ تو بعد میں فوری تسا سار جتنے کونٹشن انہاں دا حسام و کتاب میری حوالے کرنے انہاں کے بجلی صوبے دی کوئن نہیں پریشانی لاحق کو امام دے میوزئیم میں سیوائے اس چراغ دے ہو روشد ہے انتظام کوئے نہیں کنانی چوپ دی قسم میں ہونا کیا سا گئے ہو چراغ چاہے بالے آساری رات حسام کتاب کی تا تسانو پھر پتہ لگا جو صرف رضا مولا سردارہ تے نگاہے کرنا نہیں کردہ بھامے کوئی غریب ہی ہوئے ترزا دی ہر ویلے اس تے نگاہے کرنا بندے حدیعہ دیں دیں حدیعہ بھامے تھوڑا ہی ہوئے ہی حدیعہ بھامے دولتی صورت ہے چوئے بھامے و آسوان دی صورت ہے چوئے حدیعہ دیں مرنم ایک آسوں کے عوض ملتا ہے گھر فردوس میں کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کھا دی بولو کوئی رووے نہ رووے وہ ساری ٹھیکے داری نہیں البتہ محول ہونے نن چاہیے شبیر دے دیکھر نال دھوکھا نہیں ہونے نن چاہیے بندے گال نہیں کر دے دیکھو بھی حق دار دا حق ماریا جاوے بانی پتہ نے کتنی احتمام کوشش کر کے زکر شبیر کرانا اللہ دی کے ساتھ میں ٹورن لگا ہوں کمی کوئی نہیں مالک بڑا رتن میں نراز ہوکے جا رہا ہوں جس گلت رک گیا ہوں انہاں کیسا زیادہ آ روکے نہ میرے گوھر ہیں تیاترک بجہ کے آئے جو زکر دی وجہ دو بولو روکو ٹوکو چونکہ ذکر جاری رہا ہے امینت بھین بھی رہاں دیئے علید دھی برکہ کوئی تیرے رومن ہستے نائسل وٹایا بابے دی بلائیت پچھے چھتری شانہ چباد آنگائیے بسم اللہ کئی سوچ اچھ پائے گئے میں حقیقت کھڑا بجدے ہوئے گھوڑے تلتھائے بطول دا چان کنہ لوگاں سنائیں کنہ سوچے کئی روپے تیرے چھویں تائیدار فرمایا ہے کہ اگر ہن جناب ہے نا تو آپ نے کہیں جوان دی بزرگ دی مصیبت یاد کر کے تصادے ازاداری دے حوالے نہ لگا روپے پھر بھی عجر مل سی میں اگلے دن دربار حسین ہی اگل کیتی ہے میں ایک ایک طریقہ ہنگا سننا فضائل دا بھی ایک رنگ ہے مسائل دا بھی ایک رنگ ہے یہ دو ٹھیک ہے یہ بجدے ہیں فضائل یہ دو ٹھیک ہے یہ بجدے ہیں فضائل نہ اے درسگاہ مظلوم اے کربلا ہے اگر اصلا شاہن 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 موجود سمجھنے اصلا سمجھے ہی نہیں بھئی شاہن 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 موجود ہیں یا نہیں بولو ممبر دی عظمت دی قسم ہے ستارہ قدمت ہے پتہ لگ گیا اس نے میری ذین چھوڑ دیتی ہے ہونڈو گرونی پہ ستارہ قدمت واپس والا ہے پچھدہ کھڑا ہے اپنی مرضی نال لتا ہے یا میں کہیں اچھی جاتلت میرے امام فرمائے نہیں میری مک گئی اتنا مفاند آرہ ہے یہ حیوان اللہ درجات پلند کرے میرے بزرگاں دے وہ فرمائے نہیں پچھدہ کھڑا ہے اٹھی بطولدہ چند اپنے کعبے دی ہاتھ ٹو چھدہ سا میں حاجی بنتا معاف کریں میرے امام دے گیر چکر لائے سا تیر نیزے چل دے ہوئے اپنے بدن تے جھلے سا جنلے کوئی جا بابا جی خالی نہیں رہی نی بابا شمیم شاہ جی اس ویلے میرے امام دے کول آکے اپنے دندہ نال وجود چو تیر کردائیں جنہیں چکھ کر کے گل میری سونی ہے کہ زخمہ تے مو ملکی آدھا پتر دے کانتے لائے بسم اللہ اس ویلے میرے امام نے جنہیں سار سیدے چچایا کبزہ تلوار تھے متھا آواز ہی ہار کوئی مان گیا ہے اسا ان کے لئے سابرے سیطان آکھتا من ایسا جو گرمی ود آچا اندے بدن تے پوے پھر دیکھ سائے کیلہ ودہ سابر حسین میں تیرے امتحان لوں کیسے کیسے لوگاں کیبلہ کلو سائے فرمینے اندامن اہل بیتنالوں میں جنہیں آواز ہی حسین میں تیرے امتحان لوں میرے امام اسے حاتف غیبی علی آواز دو لیکن پہشانی چالیس اے دو اے تلیئے پچھے ٹیکن آسمان در مو کر کے ادن میں ایوب تھا نہیں میں حسین مالک جی میں تیری میشیت آکھے تُو امتحان لے تھوڑا پان دے حسین اگے سورہ دمویں کوہ حریر دو برف دیکھ پہاڑے کوہ حریر دو اے تھنڈیاں ہم آئیں تیر فضائی چھو گزر کے جدہ سورہ دیاں کرنا زمین تیاں دیاں تیر سورہ جو پوری تمازت نال نہیں شیطان آدھا جو گرمی بدھے حسین اے سورہ ادھا رخ تیرے بدن دو ہوئے شیطان پتہ لگ وجہ جو حسین کس عزمت ممارے تُو سا ہائے کر کے سنائے میرے امام نے آکے مالک جی میں تیری محشیت آکے گرمی ڈا درجے تے آئی دشمن دی فاوج دوڑی آدم ادھا باؤں دشمن دی فاوج امتحان میرے الحمدللہ مالک جی مالک ساری گرمی میرے بدن تے بھیجے گلن خیلہ لے ہوں وی درجے تے گرمی آئیے مچھلیاں سائے تھوڑے مچھلیاں پوچھ دیاں بیتا بھی کیوں ہیں آدیاں قائے غریب دے امتحان ہے پانی گرمے جہنے بچڑے مارے گئے جی بس میں نہ کر رہاں میں ہزار دفاع کر رہاں تو رہائے کار چھوڑنے بہت بڑی بات ہے میرے امام فرمائے گھوڑا چکر کھڑا لے دے گرمی تری درجے تے آئیے جبرائیل عبادی شکل بنا کے ٹپیں کربلا تے آئے اس آئے علم مدد ہتے حاضرہ فرمائے تیبت چھوڑ میں دا میری آدھیاں تنو چاچا زمین کے پائے لگیاں ہوئے دیڑے ہاتھ باتی بیٹھوں کھول دے ہو میری ذاکری ایک ہم ہنو سی تو رو نہ رو اس گلدی میں پر واہ ہاتھ کھول دے دیڑے باتی بیٹھوں گرمی آئی جی بسم اللہ کلا تیرا جمعہ آ رہی ہو کوجے تیری اپنی مرضی کوئی رووے نہ رووے ایتا بے کفان دا ذکرے ممبر دی کا زمین جڑے ویلے چالی درجے تے گرمی آئیے پچھے ہائیوان آدھا اجازت رے میں چھالے پارسل دو جی جو سورہ جو دعا کھڑا فرمائے والوان میں خالی والی ماد پترہ میں تیرے ترازیاں حسین باد شاہ فرمائے گھوڑا والوان میں جڑا گھوڑا خیمے اللے پاس امام دو حکمان کے پھلے جی میں کھڑیاں یا دیا ماد خالی والاں دا واسطہ ہی پچھاں والا گل میری سنیں طاقت ہی نہیں جڑا آکھ رکھ دا ہوئے نا گوشت دی تے اندھی ہاں جناب پجھا درجے تے گرمی آئیے جی میں بھیڑ کھڑیا یہاں دیا اجازت دے میں باہر لگیاں میں چادر بچھائیں اگر جگر اتاقت ہو بھی نہیں روان دی تو پھر سا رکھائیں اوازہ یہ حسین میرے امام فرمائے باہر نامے میں بندیاں دیں تو سماری کیوں نے کردہ مجمع تے میں آکھے آئے جوار بندہ روانے جیلویلے سر درجے تے گرمی آئیے شپیر محسوس کی تا کوئی بی بی ہے بابا جی جہنبو صدیت پچھا موڑ کے پر میں دنا ماں کیڑے بھیڑے آئینے بی بی آئیے جہنڈاں دا وطان چھوڑا ہے ماں نال رون دی وضی ہے نہیں نہیں چونکہ ان لوگ اندر میں آرہتنا رائے گئے لوگا دنجے بندے نرویں ایتھائیں لیندیں فیل پاس دیا مہرا پڑا حسین دی شہادتا سننا لحفا سودا یا سجادوں دا میں کائنات قربان کرا جدہ ستر درجے تے گرمی آئیے میلے امام تڑیا آستین دیا کھولیاں اے گل سنے شبیر فرمیدن سورج گل سننی ہے حضیر زندگی ہوئی لوگ راہ دے رہے ہیں لوگ تیری وجہ ڈسٹرپے ہونے راہ دے رہے ہو بھائی میں اگلے ستر مسائف دی پڑھنے چونکہ شبیر مولادی سواری آمانی ہے نا راہ دے رہے ہو آکھنے نہ پہو گئے زندگی ہوئی بھائی بھائی لوگ راہ دے رہے ہیں تو بھائی بھائی میں انہیں آزان آران دے کہ مقام میں میند کردہ راستہ خود بنا رہی تک چونکہ انہیں سنتے پئے ہوئے کیا مقام میں شاعر گردہ حسین بازہ ڈٹھائیں جدہ سورج گرمی ستر درجے تہائیں یادہ اور ودا آدھا ہے تیری ماما دی کسا میں جتنی گرمی آئی میں تیرے بدان تے دھیجئے اوہے لے آدھا ہے میرے اللہ آج میرے امتے ہاں لونہ ہی آج ستیر سورج بنا اونا دی گرمی کٹھیو کہ میرے بدان تے آوے تیری وادان یادی کسا میں گرمی تھوڑی اے اکبار دی جوانی ہو جائے میں لئے دمجہ اکبر لتا ہے اے منو زندگی جنگی نہیں ہے بسم اللہ کر رہا میں نو کر رہا جی بابا جی میں نو کر رہا کر رہا سورہ انو آدھے سورج بچ کیوں کر گئے ہیں گرمی مدھا ہمائے ہاں لے را آدھے اس آئیں جتنی گرمی آئی میں تجھے بدانتے بھیج چھوڑیے اوہے لے قبضے تروار تو مدھا جاؤ کے آدھے تجھے وعدانیتی قزام ہے ستے سورجی تپہ تھوڑیے ہیں میں نے اکبر دی جوانی اوہ جے ویلے دا میں دا اکبر لتھا ہے میں نے زندگی جنگی نہیں لگ دی نہیں جی میں میں چاندہ انجھے مکان دے سرچا بھائی رفیق سے آدھے مالے زندگی زورج بنا جے مریے امتے ہاں لوں نہیں دی تپہ تھوڑیے مریے اکبر دی جہانی لگ دے اوہ جائے ویلے دا میرا اکبر لتھا ہے میں نے زندگی جنگی نہیں لگ دی مولانگا عزت دارمدہ خانن میرے بعد دھیر دھیر ہوئیے دھیر دھیر پڑ گئے ہیں اُنہا کول مافی منکیک لفظ اَسَنَا سُو تَذِكْرَا آئی اَسَنَا سُو تَذِكْرَا سِ اوہ کیا گلنا کرو ہے نا میرے باپ ساری زندگی تبلیغ کیتی ہے جڑے ویلے حسین بادشا فرمائے وَلْمَن گوڈیلا کیا دا کھڑائے دسا پُتر دے قاتل آگئے نہیں آہ نجم بلائے منکنج کول نانے کول مدینے نجم بام بے کول فرمائے اوہ دیکھ میرا بابا ولیاں دی سافج کھڑا آہ مولا گھنوائے نا مدینے نانے کول فرمائے دیکھ میرا نانا نبیاں دی سافج آیا کھڑا ہے پُتر دے قاتل آگئے نہیں شبیر فرمائے نا مدینے لائے نجم بلائے وانے جے پھر سکلائے دیر دیر ہوئی ہے میں نو اکبر دیلہ آج تلے ہوئی ہے میں آنا اکبر جیتنو مارے ہے اوہ دیا اپنی اولاد کو ادائی اوہ تسیانی غربہ سون کے سالہ کسے غم اتنے روں میں حسین باد صاحب فرمائے والون شبیت آمنی آخرتے پیو بیٹھا میدان چدید پریقی میں شبیر فرمائے نا گھوڑا مل ممیدہ بے وفا صدیر سے شبیر فرمائے بے وفا نا صدیر دا دیکھو میڈو فرمائے وعدہ ہویا شہادت میڈیو سی شبیت تیدی بڑھے سے آدھے کئی اور نہیں جانی فرمائے وعدہ ہویا ڈاوی دین ڈھلان تو پہلے تیری واق مرد نپی بدیو سے دیلے بیلے دین ڈھلان لالا وشی ہوئے لے پھردے دارا جانسے چار سہال دی سی ازادی سار تو چادر لہے شی تیری آبا کا جو کیا سی دسا ڈاوی آلے دین کتنے مارا لہے کیوے ہاتھی آئی لمار میڈا لالا شی باب ہے میڈا غریب باب ہے حسین بادشاہ فرمائے والوانی کئی اور نہیں شانی شبیت فرمائے دن پیشانی جھکی کر گوڑے دی پیشانی تلکینے باہر لاوے بدمازہ گینی میڈاو کھوے لے آگ سے نیڈا غریب آجیں دے جیندے پہنی باہر آئین مٹی دبائے کے رہوں گا سادہ تو مومنی ہر مومن ڈٹھا ہے چھوٹیوں مردی بچییں جیڑی خاک تھا لیا جلی آنیا کیوں لیا آنیا جیڑے میں لے پیوز اخمیاں ہے دی خیمے جو خاک لائے کٹنگی کھالی بابا بہت ہی تیمہ موت خاک لائے یہیوے مرہ غریب دی آئی بابا دی آنکھی ملانا یہی اکبر دی موت کھا گئی ہے میں لے دا کھڑا بسم اللہ کرام میں لے دا کھڑا میں لوں کھڑا کئی بندے جنہ دی آج نہیں آئی اے بچیے سیادہ دیے آجی رسم پوری کی دیے ممبردی کا سمیں گزر کیا یہ تُساہیا کیتا ہے اے ترام کیتا ہے بزرگوں ٹھیک آکھائیں بچے آج نہ کھڑو بے جگہ نتی نے مرونہ ہوسلا کے لے حسین دی دھی دا کاتلا تو رہا مگ دی آئیے کوئی مرے دا دی آئی لمر مجھے تھوڑا وڑا دے ماتب کر درے مزا بچے دے ہاتھ کھول دے جیڑے پتی بیٹھے کھول دے میں چار سترہ مسائب نہیں پڑھنی ہے دھی بسم اللہ کرنا میں نو کرنا جڑوے لدھی مل لڑائی ہے اللہ گواہ دھیکی میں مل لڑائی مجھے سترہ نہیں اے بی بی چونکہ سیدہ دی دی اور رسم پوری کی تھی ممبر دی قصہ میں میرے جملے نہیں شیخ پورے بھائی نجم علیہ السلام بھائی بشیر شاہ بھائی بھائی میرے تو پہلے تلہارہ سائے پہ پڑھ دیا زندگی در آزوں نے اوپر میں دین ایڈو دھی آئیے ایڈو حسین آباسین آلے تیرہ تلیتیے مجھتا دی دیکھ کے مارونگے نیان دا ماتم آپنے کھنا ماتم آتم کرسے میں آپ نے کوئی نہیں لائیا مانے جو آکھیں جو آپنے مجمع ہو سے اسے ایڈو حسین آباسین ماتم کرنے ہی تا کار دیل آکھ ہی تا ورنہ کنڈ کار کے مرین سطرہ مسائب دیا جہاں اللہ دی قصہ میں دی آئیے انہاں فرمایا حسین آباس اس طریقے نا تیرہ دیا کانیاں ودیوں یہ ملن تھی کوشش کی تھی گل نہ لاؤسکی ایسا تنا سنیں انہاں فرمایا جہاں دے کانڈالے پاسے آئیے باہمے دی کانڈالے پاسے آئیے گلٹ بائیں پاکے کان تلہان دے رہے جہاں دے رہے آخر تشی مارا ہے دھیجی میں ڈٹھا ہے بابے دیا گوالا یہ آدھیے بابا تجی محمدی قسم میں اس میں نوں بڑا مارے ماتم کروا جائے میرے چھوڑا مانا دا کوئی نا نہیں 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 جیوے تیرہ میں آ رہے ہیں گنار خیلہ لے ہنجھے سوڑ دے رہے تو آرے تے گل کر دا سوال کر دا میری گل دا جلاب نیوائے کہے گریب دے بچے نوں مارو پھارنے سے جسی بابا جی ایک ایکہ گل کروشوڑا آگسی ہی بابا جیڑے ولے کوئی مارے آگسی میں شامی بابنو آگسا میں نوں فلا مالے ایڈے مان سرف دیاں نایں شبیر نوائیں جدا دیا کھے سواب منو بڑا مارے ماتمی انحال گالے ورمائے خیمے والوان مائدہ اپنا جو کوئے نہیں مائدہ غرازی جیندہ ہوئے آ قید جراتا ہی جڑاتا ہی لنجھناک دے وے آ شبیر فرمائے گھوڑا بلوان خیمے ادھے دھی کھڑی جلے ہوسائن بہت ساتھی نو ڈٹھے قاتلان درین آدھرین ہوسائن او کھلے دھی نو صدی شبیر فرمائے گھوڑا سواری مظلوم دی فرمایا او کھلے دھیا صدیان ایمائنی آپ پہ آوائنیا آدھے تو بھی جلے لیا میں بے جا فرمایا امام فضا آماری دھیلوں خیمے لائم ایمائن جلے دھیلے فضا آئے چاہے منبر دی کھسا میں کان خائمے آدھے رائی مو پیودھے رائی گلان خیلالے ہوسائن چند قدمات گئی شمیر کھپا ہوسائن دے والا جبا ہے آدھے دادی چھوڑ میڑا بابا مریدہ پیئے جلے بہلے آئیے نٹھے ہو میلے نامی درہ پہ چل دی آئی دیں کاتلہ خنجار نپی آئے تے روکیا دی کھڑیے ہاتھ کاتھ میڑے پیودھے دیا ذرفہ چھوڑ تے پاسندہ کھو منجفاندہ کاندھ خالی دے اے آئیے مظلوم دی ساری دی شبیر گوڑی تلیندہ آج میں ہوسائن چڑھا ماں اللہ کا بھائے گوڑی کی میں لائیس منبر دی کھسا میں جلے بہلے ہوسائن میں ایوے چارے بدہ لیندہ آدھا چڑھا پتر دے کاتلہ گئے نی پر میں دے آئے نم بھوڑا والوان منو اکبر دی موت کھا گئی تے پھوڑا موسیقی 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 موسیقی